اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بائک کی بیٹری کو رپیر کرنا سیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو بیٹرییں مجود ہیں لیکن ان میں سے ہم چیک کریں گے کون سی بیٹری جو ہے رپیرنگ کے قابل ہے اور کون سی بیٹری جو ہے وہ رپیر نہیں ہو سکتی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی ار ال ایف کران لفان کمپنی کیا ہے اور یہ جو ہے وہ الٹا کی ہے تو ہم نے ان دونوں بیٹریوں میں سے چیک کرنا ہے کہ کون سی بیٹری جو وہ رپیر ہو سکتی ہے اور جو رپیر ہو سکتی ہے وہ کیوں رپیر ہو سکتی ہے جو رپیر نہیں ہو سکتی وہ کیوں رپیر نہیں ہو سکتی آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتانا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں تو دوستو اس ویڈیو پہ آپ نے کم سکم ایک سو لائک جو ہے وہ لازمی دینے ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم ویڈیو کو سٹارٹ درتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ ان میں سے کون سی بیٹری ہے جو رپیر ہو سکتی ہے اور کون سی بیٹری جو ہے وہ رپیر نہیں ہو سکتی آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ بیٹری جو ہے وہ رپیر ہو سکتی ہے یعنی کہ کون سی بیٹری رپیر ہو سکتی ہے کون سی نہیں ہو سکتی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک میرے پاس یہ بلم موجود ہے اس کے ساتھ میں نے دو وائر جو ہے لگا لیے ایک نیگٹیو اور ایک پوزٹیو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو بیٹری ہے یہ والی سب سے پہلے ہم یہ والی بیٹری چیک کرتے ہیں اس کی ہم نے ایک سائٹ کی یہ والی کھول لینی ہے ایک سائٹ کا یہ والا ڈکنا کھول لینے تو اس کو ہم سائٹ پہ ایک بار کرتے ہیں اب ہم نے دونوں یہ والی کھول لینی ہے اس کے بعد آپ کو میں چیک کرواتا ہوں کہ کونسی بیٹری جو آپ کو رپیر ہو سکتی ہے سوری دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ڈکنے اس کے لگے رہتے ہیں کرانٹ اس کا چیک کروا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بلکل ہی کرانٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ہو نہیں ہو رہا تو اب آپ اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ رپیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ دو ڈکنے کھول لینے ہیں اس کی دونوں وائر کو ہم نے اس کے اندر لگا دینا ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بائیک کے پاس آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم بائیک کی یہ بیلی بیٹری چیک کریں گے کہ اس کے بعد کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ رپیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی پھر وہ بیٹری آپ کو دکھاؤں گا جو بالکل رپیر نہیں ہو سکتی اس کا کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کا کس طرح سے چیک کرنا ہے یہ آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستو کو بتاؤں گا تو چلیے دوستو ابھی میں بائیک کو کرتا ہوں سٹارٹ اور اس کے بعد ہم اس کی یہ سب سے پہلے ہم اس کی وائر جو ہوتی ہے یہ لگا لیں گے جو ریڈ ہوتی ہے ریڈ کو ریڈ کے ساتھ اور گرین کو گرین کے ساتھ یہاں پہ بلیک ہے تو ہم بلیک کو ریڈ کے ساتھ لگا رہے ہیں اور گرین کو گرین کے ساتھ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے کنیکشن جو ہے اس کے کر دی ہے اب یہ آپ کے سامنے بیٹری کے کنیکشن جو ہے وہ دوستو ہو چکے ہیں بیٹری جو ہے وہ ہم بائیک کے اندر نہیں لگائیں گے فیلال اس کو یہاں پہ ہی چیک کریں گے تو اب ہم نے بائیک کو کرنا ہے سٹارٹ اور اس کو یہ جو ہم نے ایک ہولڈر بنایا ہے اس کو ہم نے ایک وائر اس میں لگانی ہے اور ایک وائر جو ہے وہ اس میں لگانی ہے جو نیگٹیو ہے نیگٹیو میں لگانی ہے اور پوزیٹیو میں لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے بائیک کو سٹارٹ اور بائیک کو سٹارٹ کر کے ہم چیک کریں گے اگر تو یہ بلپ آن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹری جو آپ رپیر ہو جائے گی اگر یہ بلپ آن نہ ہوا تو یہ بیٹری رپیر نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بائیک کو سٹارٹ بھی نہیں کیا تو پھر بھی بلپ جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا آن ہو رہا ہے بائیک کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلپ آن ہو گا لیکن ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن ہو رہا تھا ابھی یہ بند ہویا کیونکہ کرنٹ اتنا اس میں کمزور ہو چکا ہے تو ابھی بائیک کو کرتے ہیں اس کے بعد اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد خراب کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلپ اس کا آن ہو چکا ہے دوستو یہ وائرہ آپ نے اس کے اندر لگانی ہے تو اس طرح یہ بلپ جو آن ہوگا تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا جیسے ہم نے بائیک کو سٹارٹ گیا تو یہ بلپ جو آن ہو گیا جب یہ بلپ آن ہو گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹری جو آن ہو سکتی ہے اب ہم نے اس کو نکال کے دوسری بیٹری یہ ہمارے پاس ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ رپیر ہو سکتی ہے یا نہیں اس کے بھی ہم نے دونوں ڈکنے جو آنے وہ سائیڈوں والے کھول دیا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ رپیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کو اتار دیتے ہیں اور دوسری کو چیک کرتے ہیں یہ اسی طرح سے ہم نے یہ والی جو بلیک ہے وہ ریڈ کے ساتھ ویسے ریڈ ہوتی ہے ریڈ کو ریڈ کے ساتھ اور بلیک جو گرین ہے گرین کو گرین کے ساتھ لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین گرین کے ساتھ لگ چکی ہے اب ہم نے بائیک کو کرنا ہے سٹارڈ اور اس دونوں وائر کو ہم نے اس کے اندر لگا دینا ہے تو یہ ہمارا لگ چکا ہے اب ہم بائیک کو کریں گے سٹارڈ اور چیک کریں گے کہ یہ اون ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جی تو دوستو آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اس کو ہم نے بہت کوشش کی لیکن ابھی بلب جوا بلکل بھی ہونی ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹری بلکل بھی رپیر نہیں ہو سکتی یہ جو بیٹری ہے یہ رپیر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے جیسے بائیک کو سٹارڈ کیا تو اس کا بلب جواب اون ہو گیا ویسے بھی بلب اس میں اون ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ جب ہم بائیک کو سٹارڈ کرتے ہیں تو اس میں کرانٹ کی سپلائی جواب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہے زنگ اور زنگ کو ہم نے کرنا ہے ختم اور اس کے اندر ہم نے نیا تضاب ڈالنا ہے اور یہ بیٹری بلکل ہماری رپیر ہو جائی اور یہ بیٹری جو آپ رپیر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بلکل ہی فارگ ہو چکی ہے یہ بلکل بھی رپیرے بل نہیں ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم اس والی بیٹری کو جو آپ رپیر کرنا شروع کرتے ہیں اس والی بیٹری کو ہم جو ہے وہ پھینک دیں گے کیونکہ یہ ہمارے کسی بھی کام کی نہیں ہے تو اس کو ہم جو آپ وہ سائیڈ پہ کرتے ہیں اور یہ والی بیٹری کو ہم رپیر کرنا شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کو رپیر کرتے ہیں تو دوستو اس والی بیٹری کو رپیر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے ڈکنے اس کے واپس لگا دینے تاکہ ہم اس کی یہ جو ڈسٹ غیرہ لگی ہوئی ہے اس کو ساف کر لیں تو دوستو یہ ہمارے پاس تھوڑا نیم گرم پانی ہے زیادہ ہم نے اس کو گرم نہیں کیا نارمل سا گرم پانی ہے یہ ہم نے لینا ہے اور اس کو ہم پہلے اس بوتل میں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا دھرنا ہے تو یہ پانی دوستو ہم نے اتنا سا بوتل میں ڈال لیا ہے اب یہ ہمارے پاس ہے دوستو نمک جو کھانے والا نمک ہوتا ہے کھانے میں یوز ہوتا ہے وہ ہی نمک ہے اس کو بھی ہم ایک بار سائیڈ پہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ساف کریں گے تو دوستو اس کو ساف کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کو اس طرح سے پانی مارنا ہے تاکہ اس کے اندر جو مٹی بگا رہا ہے یہ بلکل ساف ہو جائے اس کے بعد ہی ہم اس کو رپیئر کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو اسی طرح رپیئر کریں گے تو یہ رپیئر نہیں ہوگی دوستو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے پوری ڈٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اب ہم نے کوئی بھی کپڑا لے گے اس کو اس طرح سے ساف کرنا ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری بلکل ساف ستری ہو چکی ہے اب ہم نے اس ویڈیو کو سائیڈ پہ کرنا ہے اور یہ بیٹری کو ہم نے خوش کرنا ہے کپڑے کے ساتھ ہم اس کو خوش کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اب ہم نے اس کے یہ جو ڈکنے آئے یہ کھول دینا ہے دوستو دوستو ویڈیو کو گوھر سے دیکھنا ہے آپ نے ایک بھی پوائنٹ جو آپ سکپ نہیں کرنا آپ نے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ڈکنے جو آپ دوستو کھل چکے ہیں اب ہم نے اس کا جو اندر کا تضاب ہے وہ نکال دینا ہے تو تضاب جو ہم اس میں نکال دیتے ہیں جو بھی اس میں پانی ہے تضاب سارا کا سارا ہم نے اس میں نکال دینا ہے تو دوستو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا جتنا بھی تضاب وغیرہ تھا وہ ہم نے اس کا نکال لیا ہے ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس نیم گرم پانی ہے زیادہ گرم نہیں ہے بس نارمال سا گرم پانی ہے اس پانی کے اندر ہم نے نمک ملا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس دوستو نمک ہے اتنا سا نمک جو کافی ہے اس کے لیے تو یہ نمک ہم نے اس پانی کے اندر جو اس طریقے سے ملا دینا ہے تو یہ دیکھیں نمک اس میں جو مل چکا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے نکس کرنا ہے اچھے طریقے سے دوستو نکس کر لیں گے دوستو نمک نہ بھی ملائیں گے تو پانی سے بھی یہ کام آپ کا ہو جائے گا لیکن نمک سے جو ہے یہ فاسٹ ورک کرتا ہے تو اب ہم نے جتنے بھی یہ کھانے ہیں اس کے چھے کھانے ہیں چھے کھانے کے اندر ہم نے پانی ڈالنا ہے ان کو ہم نے بھار دینا ہے کھول نہیں بھریں گے تھوڑا کام ہی اس کو رکھیں گے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی سے جو آپ بھار چکے ہیں دوستو اب ہم نے اس کے ڈکنے جو ہے وہ واپس لگا دینا ہے تو اس کے چھے ڈکنے ہوتا ہے چھے کچھے ہم نے اس کو واپس لگا دینا ہے ان کو ہم نے کر دینا ہے ٹائٹ اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے وہ بھی آپ دوستو کو بتاتے ہیں اب ہم نے بیٹری کو اس طرح سے ہلا گیا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اس کے اندر جو بھی کاربن وغیرہ زنگ وغیرہ وہ اتر جائیں کم سے کم آپ دو سے تین میٹ اس طرح ہلائیں گے اس کے بعد آپ اس کا پانی جو ہے وہ نکال دیں گے اس کے بعد پھر اس میں پانی ڈالیں گے کم سے کم یہ کام آپ نے چار تین سے چار مرتبہ جو ہے وہ کرنا ہے اب ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے تو دوبارہ پھر اس میں پانی ڈالیں گے اس کے بعد پھر پانی ڈالیں گے تقریباً تین سے چار بار ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے یہ کام کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے جو تضاب ہوتا ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد پھر بیٹری کو کریں گے چارج اور پھر دیکھیں گے اس کا کمال تو ابھی ہم جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ نکال دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ نکل رہا ہے پانی کو اچھے طریقے سے پہلے نکالیں گے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی نکل چکا ہے اس میں سے اب ہم پھر وہی کام کریں گے تقریباً چار مرتبہ ہم یہ کام کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تضاب ڈالیں گے تو چلیے دوستو سیدھا ہم اس کے اندر تضاب ڈالتے ہیں یہ کام میں دو سے تین مرتبہ اور کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس میں تضاب ڈالتے ہیں کیونکہ ویڈیو جو ہے پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی ہے اور پھر جو ہے اگر ہم یہ دو سے تین بار یہ کام کریں گے تو ویڈیو جو ہے مزید لمبی ہو جائے گی تو ہم ڈریک ٹیٹس میں تضاب ڈالتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو تین سے چار مرتبہ پانی سے جو واش کر لیا ہے جو نمک والا پانی تھا اس کے ساتھ اب ہم نے اس کے اندر یہ تضاب ڈالنا ہے یہ دوستو بیٹری والا تضاب ہے جو کہ بیٹری کے اندر ہم پہلی بار ڈالتے ہیں تو یہ ہی ہم نے تضاب اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو اس طرح سے ہم پیپ لگائیں گے جس کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیپ جو ہے اس میں لگ چکا ہے اب ہم نے باری باری اس میں یہ تضاب جو آپ کو ڈال دینا ہے اور یہ تضاب جو ہے ہم اس کا بالکل برابر مقدار میں ڈالیں گے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو پانی سے بھر دیا اس کے بعد ہم نے اس کے لئے اڈکنے لگانے ہیں تو یہ ڈکنے ہم جو ہے لگا دیتے ہیں دوستو اس بہت ہاں پہ بوتل تھی تو ہاں پہ بوتل ہم نے ساری کے ساری اس میں ڈال دی ہے اب ہم نے اس کے ڈکنے لگانے ہیں اس کے بعد ہم نے بائک کو کرنا ہے سٹارٹ اور اس میں بائک کے اندر ہم نے اس بیٹری کو ملانا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری ہماری جو ہے مکمل طور پر رپیر ہو چکی ہے اب ہم نے بائک کے پاس جانا ہے بائک کے اندر ہم نے بیٹری کو رکھنا ہے اس کے کنیکشن کرنا ہے اور بائک کو کرنا ہے سٹارٹ اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ بیٹری جو ہے رپیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو چلیے دوستو ابھی ہم بائک میں اس کو لگاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چیک کرواتا ہوں تو دوستو ابھی جو ہے ہم بائک کے اندر بیٹری کو رکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو اوبر والا پہ پہ بیٹری کا وہ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو گرین ہے گرین وائر کو ہم نے گرین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس طریقے کے ساتھ اور یہ جو ریڈ ہے اس کو ریڈ کے ساتھ تو یہاں پہ بلیک وائر ہے تو کوئی اس ایشو والی بات نہیں ہے آپ کے پاس ریڈ ہوگی آپ نے ریڈ کو ریڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تو اب ہم نے کرنا ہے بائیک کو سٹارٹ اس کے بعد ہم نے بیٹری کا کرنٹ چیک کرنا ہے کہ بیٹری کا کرنٹ جو آپ بلکل اکے ہوا ہے یا نہیں ہوا تو دوستو اسی طرح ہم نے بائک کو جو ہے کم سے کم بیس میٹ سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بیٹری کا کرنٹ جو آپ چیک کرنا ہے چلیے دوستو ابھی ہم بائک کو بیس میٹ تک سٹارٹ رکھتے ہیں اس کے بعد کرنٹ جو آپ چیک کر پائک کی بیٹری ہے اس میں کرنٹ بنایا ہے یا نہیں بنا تو چلیے دوستو ابھی ہم بیس میٹ کے بعد ملتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تقریباً بائک کو پانچ میٹ سٹارٹ کیا اس کے بعد ہم نے چیک کیا تو اس میں کرنٹ جو آپ پیدا ہو گیا تو ابھی میں آپ کو کرنٹ اس کا چیک کرواتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائک بلکل بند ہے تو میں چوک اوپر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بائک جو آپ بلکل بند ہے اب جو ہے ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کرانٹ فل پیدا ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو مزید جیسے یہ بائٹ چلے گا تو بیٹری جو آپ فل چارج ہوگی یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہ وائر جو لگائی ہے تو میں وائر بھی آپ کو اتار کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیٹری جو آپ اس طرح کریں گے تو رپیر ہو جائے گی جو چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل رپیر ہو چکی ہے یہ دونوں وائر جو آپ بیٹری کی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہے آپ کے سامنے ہے تو ہم اس کو ابھی چیک بھی آپ کو کروا دیتے ہیں پھر بار بار کروا رہا ہوں تو دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ہم نے دونوں وائر کنیکٹ کی تھی اس بلو کے ساتھ تو بلگل بھی اس میں کرانٹ نہیں تھا جب ہم نے اس کے اندر والی سائٹ پہ لگائی تھی تو اس میں کرانٹ تھا تو اس طرح سے یہ بیٹری ہاں ہماری رپیر ہو جاتا ہے تو میں ایک بار ہارن بھی چیک کر لیتا ہوں کہ چلتا ہے یا نہیں چلتا تو یہاں میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹری بلگل اوکے ہو چکی ہے ہارن بھی ابھی چلے رہا ہے دوستو تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ